دوستو یہ بات تو بلکل ظاہر ہے کہ ارطور الغازی سیریل آنے کے بعد لوگوں کی دلچسپی سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کو جاننے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو پہلے سلطنت عثمانیہ کی بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے آج وہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کو بہت باریکی کے ساتھ جاننے لگے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر میں بات کروں گا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ رکھیں یعنی میری بات کو جھوٹ سمجھیں اسی لیے میری ان تمام لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ وہ لوگ کسی بھی طرح کی تنقید کرنے سے پہلے ایک بار جا کر انٹرنیٹ پر ریسرچ ضرور کریں کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے دسوے سلطان یعنی سلیمان دی میگنی فیشنڈ کے بارے میں ایک ایسے سلطان کے بارے میں جو اپنے دور کا سب سے طاقتور سلطان تھا اور جب اس کی موت ہوئی تو اس کی سلطنت کے لوگوں نے اسے سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ جسے آج ہم اسٹامبول کے نام سے جانتے ہیں اس میں دفنا دیا تھا لیکن دوستو ہم سب کو حیران کرنے بالی بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دسوے سلطان کو قسطنطنیہ میں دفن تو کر دیا گیا تھا لیکن زمین میں ان کے جسم کے ساتھ ان کے دل کو نہیں دفنایا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کے جسم کے ساتھ ان کے دل کو بھی کیوں نہیں دفنایا گیا تھا اور ان کے دل کو ان کے جسم سے کس نے نکالا تھا اور آج ان کا وہ دل کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں دوستو یہ بات تو آپ تمام لوگ ہی جانتی ہوں گے کہ ارترل غازی اور ان کے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کی بھرپور کوششوں کے بعد جس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی تھی یعنی تقریباً 600 یا 600 سال اور اس 600 سال کے عرصے میں ارترل غازی کی نسل میں ایک سے بڑھ کر ایک بہادر اور ہوشیار سلطان پیدا ہوتے رہے اور ظاہر ہے کہ ان کے بہادر اور ہوشیار ہونے کی ہی وجہ سے ایک اتنی بڑی سلطنت اتنے لمبے وقت تک اس دنیا پر قائم رہ سکی تھی سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہونے والے ان تمام سلطانوں میں سے ایک سلطان کا نام تھا سلیمان شاہ بن سلیم شاہ جنہیں دنیا آج سلیمان دی میگنی فیشنڈ کے نام سے بھی جانتی ہے دوستو سلیمان دی میگنی فیشنڈ جن کی پیدائش 1494 میں ہوئی تھی انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی گدی کو اس وقت سمالا تھا جب سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے لیے سپر پاور بن چکی تھی یعنی جس وقت سلیمان دی میگنی فیشنڈ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تھے اس دور میں پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانے کی جرت کر سکے کیونکہ اس وقت تک سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت بن چکی تھی دوستو یوروب کے آدھے سے زیادہ حصے کو تو سلطنت عثمانیہ کے شروع کے سلطان ہی فتح کر چکے تھے صرف قسطنطنیہ ہی فتح ہونا باقی تھا اس کو بھی سلیمان دی میگنی فیشنڈ کے دادا یعنی سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا تھا اب لگ بھگ پورا یوروب سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا لیکن دوستو سلطنت عثمانیہ کے اتنے مضبوط ہونے کے بعد بھی یوروب میں ابھی بھی ایک ایسی سلطنت باقی رہ گئی تھی کہ جس کو سلطنت عثمانیہ فتح نہیں کر پائی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کو چیلنج کرتی آ رہی تھی اور وہ سلطنت تھی ہنگری کی سلطنت سلطنت عثمانیہ کے دسوے سلطان یعنی سلیمان دی میگنی فیشنڈ نے اس کام کو کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا جو اس کے باپ دادا نہیں کر سکے تھے یعنی ہنگری کو فتح کرنے کا سلطنت عثمانیہ کے سلطان پوری فوج کو لے کر اور پوری تیاری کے ساتھ ہنگری کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑے ہنگری کی سلطنت میں داخل ہوتے ہی ہنگری کے بڑے بڑے قلو اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا ہنگری سلطنت کے زیادہ تر حصوں کو فتح کرنے کے بعد اب سلطان کا ٹارگیٹ ہنگری کا وہ قلعہ تھا جس کو اس دور میں فتح کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا جہاں ایک طرف اس قلعے کو فتح کرنا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلیمان دی میگنیفیشینڈ کافی بڑے ہو چکے تھے اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی سلطان کے وزیروں نے انہیں کافی سمجھایا کہ آپ کی طبیعت علیل ہے اس لئے ہمارا واپس جانا بہتر رہے گا لیکن سلیمان نے اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی ضد نہیں چھوڑی دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا نقصان تھا سلیمان دی میگنیفیشینڈ کی موت یعنی یہ مضبوط اور طاقتور قلعہ فتح ہونے سے ایک دن پہلے ہی رات میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی جن کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی ان کی موت ہو گئی لیکن سلطان کے جو وزیر آزم تھے انہوں نے سلطان کی موت کی خبر کو چھپا کر رکھا اور کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج پہلے ہی اس جنگ میں کافی کمزور ہو چکی ہے اور کافی نقصان اٹھا چکی ہے لہذا اگر انہیں ابھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی موت کی خبر دے دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ عثمانی فوج جنگ کے میدان میں اپنے پیر نہ جمع سکے اور واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائے سلطان کی موت کے اگلے دن جب وہ قلعہ عثمانیوں نے فتح کر لیا تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلیمان دی میگنیفیشن کی موت کی خبر سب کو بتائی گئی سلطان سلیمان کے جسم کو پورے احترام کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ جسے آج ہم استانبول کے نام سے جانتے ہیں اس میں لائیا گیا اور وہاں پر سلیمان مسجد میں دفن آیا گیا لیکن دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ استانبول میں موجود سلطان سلیمان کے اس مقبرے میں ان کا جسم تو ضرور دفن ہے لیکن ان کے جسم کے ساتھ ان کا دل دفن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ سلطان سلیمان کے دل کو سلطان کے وزیر آزم نے شدید درجہ حرارت کی وجہ سے ہنگری میں ہی نکال لیا تھا اور پھر ان کے دل کو ایک سونے کے باکس میں رکھ کر ہنگری کے اسی علاقے میں دفن کر دیا تھا اور سلطان سلیمان کا دل نکالنے والا یہ وہی وزیر آزم تھا کہ جس نے سلطان سلیمان کی موت کی خبر عثمانی فوج سے چھپائی تھی تاکہ عثمانی فوج میں اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہی پھوٹ نہ پڑ جائے دوستو کیونکہ اب اس علاقے کو بھی سلطانت عثمانیہ نے فتح کر لیا تھا تو اس لیے جہاں پر وزیر آزم نے دل کو دفنایا تھا وہاں پر بھی سلطان سلیمان کے نام سے ان کی مزار یعنی مقبرہ بنا دیا گیا تھا لیکن پھر بہت لمبے وقت کے بعد جب سلطانت عثمانیہ دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہوئی اور ہنگری نے پھر سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور سلطانت عثمانیہ سے ہنگری الگ ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے سلطان سلیمان دی میگنیفیشینڈ کے اس مقبرے یعنی مزار کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا لیکن دوستو وقت کی ستم گری دیکھئے کہ وہ چرچ بھی کافی لمبے وقت تک نہیں ٹک سکا اور اب حالات ایسے ہیں کہ ترکی اور ہنگری دونوں کی گورنمنٹ مل کر اس دل کو کھوجنے کے لیے ریسرچ کروا رہی ہیں انٹرنیٹ پر آپ کو اس دل سے ریلیٹڈ بہت سارے ارٹیکلز اور بی بی سی جیسے نیوز چینلز کی بھی رپورٹ مل جائے گی جس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ سلطان سلیمان دی میگنیفیشینڈ کے دل کو ڈھوننے کے لیے بقاعدہ پوری ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جو ایک لمبے عرصے سے ہنگری کے اس علاقے میں ان کے دل کو ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے دوستو آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ